محترم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ کا استقوالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں ابن حبان تفصیل سے خواہ نظر ڈالیں گے آج کے ہیڈلائنز پر پنچائت ریسورس سنٹر حکومت کی فلائی اسکیمات کو عوام تک پہنچانے میں اہم وہ معوین ثابت ہوں گے اسمبل سپیکر پوچھ رام خجہ کالونی سرکاری ارازی کو جمعت خانے میں زم کرنا غیر قانونی ارازی کے تحفظ اور اقلیتی علاقوں میں سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ایجنڈا میں منظوری کے خلاف سی ایم گورنر کو مکتوب معوین کارپوریٹر سید قیسر خون کا اتیہ انمول اتیہ اس کا کوئی مول نہیں اس اتیے سے کئی انسانی زندگی کا تحفظ ممکن سہتمند خون کا اتیہ ضرور کرے زلہ کلیکٹر رام مہن راؤ درگاں پر زیارت و نیاز کی دعوت میں شرکت کے لیے جانی والا خاندان حادثے کا شکار کارپلٹی نوجوان کی موت کئی زخمی علاقے میں ماتم بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف حکومت عمل میں لا رہی پروگراموں کو عوام تک سہی پہنچانے کے لیے پنچائت ریسورس سینٹر فوائدمند ثابت ہوگا اسمبلی سپیکر پوچرامس نیواز سٹیڈی کا بین اور اس کے لیے اہدار اپنے خدمات کو بہخوبی انجام دے شہر کی زلہ پرشت آفیس کے احاتے میں دو کروڑ روپیوں کی لاغت سے تعمیر کی گئی زلہ پنچائت ریورس سینٹر کا اسمبلی سپیکر پوچرامس نیواز سٹیڈی نے افتتا کیا اور اس افتتای تقریب میں اربن ایمیلے بیگالا گنش گپتا شہر کے میار آکولہ سجدہ زلہ کلیکٹر رامانڈ راو وہ عوامی نمائندوں وہ اہداروں نے شرکت کی اس موقع پر پوچرامس نیواز سٹیڈی نے کہا کہ گرام پنچائتوں میں خدمات انجام دینے والے اہداروں وہ عوامی نمائندوں کو ریورس پرسننس کی حیث سے تربیت دی جارہی اور تربیت حاصل کرنے کے بعد ان کی خابلیت میں اضافہ آنے سے عوام کی خدمت اور بھی اچھی طرح انجام دینے کے امکانات ہونے کی بات کئی اور کتنا ہی تجربہ کیوں نہ ہو اور بھی زیادہ خابلیت کے لیے تربیت لینے ضروری ہے اور اس تربیت سے ہی ان کے خیالات میں تبدیلی آنے کے امکانات ہونے کا اصار کیا اور اس تربیت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے عوام کی بہت خدمات انجام دینے کی بات کئی تربیت سے ہی انquéز کا اصار کی DU دین دین دیں کیں اور تربیت سے تھ сосud موسیقی 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 مسجد ایک قانعہ امبر پیٹ حیدرباد کی دوبارہ اسی مقام پر جلد تعمیر کی جائے سابقہ وقت ووٹ زلہ کمیٹی وہ پی سی سیکریٹی محمد ماجد خان کا پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر تک تحرک چلانے اور حکومت پر دباؤ بنانے کا ازار برسر اقتدار جماعت آلہ قائدین علماء وہ امائم کی خاموشی پر بھی اٹھائے سوال شہر کے کانگریس بھون میں سابقہ وقت ووٹ زلہ کمیٹی صدر وہ پی سی سی سیکریٹی محمد ماجد خان نے صحافتی اجلاس سے خطاب کیا اس موقع پر دیگر کئی کانگریس قائدین بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے انہوں نے مسجد یقانہ امبر پیٹ ہائدرباد کی شہادت کی شدید مذہمت کی بتایا کہ ونیس سو بیانسی کے تحت وقف گزر میں مسجد درج ہے اور منشاہ وقت نماز کی ادائی کی اور وقبورد مسجد کا متولی ہے باوجود اس کے بینہ کسی اطلاع مسجد کو شہید کیا گیا پھر عوام کے احتجاج پر مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا برسر اقتدار جماعت کے خاندین نے اعلان کیا لیکن تحال تعمیری کاموں کا آغاز نہ ہونا مانا خیز ہے مسجد کی شہادت اور تعمیر میں تاقیر پر انہوں نے برسر اقتدار جماعت اور امائم وہ علماء کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے اور تمام غدار تنظیموں اور علماء وہ عوام سے اپیل کی کہ تحریک چلاتے ہوئے مسجد کی تعمیر کو یقینی بنانے میں آگے آئے مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر تک مہم جلانے اور حکومت پر دباؤ بنائے رکھنے کا اعلان کیا دیمالش کرنے کی وجہ کیا ہے دیمالش کیوں کیا گیا دیمالش کرنے سے پہلے وغبورٹ کو نہ تو نوٹیس دی گئی جبکہ متولی وغبورٹ ہے صرف اور صرف یہ آپس میں ملی جولی بگت یہ لوگ مل کے منصوبہ بند پلاننگ کے تحت مسجد کو شہید کر دیا گیا مسجد کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد آج تک بھی نماز وہاں پر پڑھ کے خاموش بڑھ کے آج تک بھی مسجد بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اور میں نظام بات کے سبھی آرگنیزیشنز سبھی سوسائٹیز سبھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کا عجر ملیں گا آپ لوگ بھی اس کے سامنے آئیے کیونکہ مسجد تعمیر کرنا بہت سخت ضرورت ہے خاموش کیوں ہے کون ہے مسلمان کا ٹھیکے دار کیا مسلمان کا ٹھیکے دار نہیں بولیں گا تو کیا مسجد تعمیر ہوں گی کیا مسلمان کا کون سا ایسا بڑا لیڈر ہے بولو ہم ان کو بولیں گے جا کے مسجد تعمیر کرنے کے باستے کون ہے بتاؤ کیا عالم دین سریف اور سریف الیکشن کے مومنٹ میں اور سریف اور سریف ہم یہ پارٹی کو تاہید کریں گے وہ پارٹی کو تاہید کریں گے بلکہ خاموش بڑھ جانے کے لئے عالم دین ہے کیا میں عالم دین سے بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنے بائنر تلے اپنے جو بھی سورسے سے بلا مقابلہ منتخب کی عوام کا اظہار تشکر کرتے ہوئے زلہ پرشت چیئرمن دادنہ گاری وٹل راؤ آبائی منڈل کو ترخیت پر گامزن کرنے کے لئے خصوصی توجہ دینے کا کیا اظہار زلہ پرشت چیئرمن دادنہ گاری وٹل راؤ کے آبائی گاؤں ونکر ٹاپ پور میں لگائے گئے باری بارٹا پروگرام میں مہمان خصوصی کے حیث سے زیٹ پی چیئرمن شرکت کے اور زیٹ پی چیئرمن دادنہ گاری وٹل راؤ کے علاوہ وائس چیئرمن پرسن رجیتہ یادف شرکت کرتے ہوئے سرکاری پرائیماری اسکول کا آغاز کیا اور خستہ حالت میں پہنچے اس پرائیماری اسکول کے مرمت کرواتے ہوئے اسکول کا آغاز کرنے سے وٹل راؤ مسرح ظاہر کی اور پانچویں جماعت تک انگلیش میڈیا میں تعلیم دینے کا انہوں نے خیر مقدم کیا اسکول کا مشاہدہ کرتے ہوئے تسلیش ظاہر کی اسکی بعد زیلا مستقر کے آر اینڈ بی گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہوئے اسمبل سپیکر پچھ رامسنی واسٹرڈی سے ملاقات کرتے ہوئے گولہائے پیش کیے کہ کچھ دانگا آج ہے کہ کچھ دانگا آج ہمینے کے لئے کچھ دانگا آج ہمینے کے لئے سوچائے ہمینے کے لئے کارکرا مالوں کندھونٹوں ٹا مانچوں ٹھا بڑی باٹ کارکرا مکل کرنچ کتہ لئے کتم لاثچنم چرو لئے چارینٹسیں ڈابی ٹنو کتے روز موبھائی مالدی پٹہ پاس بک دینے کے لیے وی آروں پندرہ ہزار روپی رشوت دینے کا مطالبہ کیا تنگ ہوا کسان ایسی بی اہداروں کا سہرالیا ایسی بی اہدار جال بچھاتے ہوئے وی آروں کو ہشیاری کے ساتھ پکڑا ایسی بی ڈی ایس پی پرسنہ رانی کے بیان کے مطابق تفصیل کچھ اس طرح ہے کاماری ڈی زلہ پیدہ کوٹ بگل منڈل بیگم پور کا رہنی والا پی اجیہ سادہ بیان نامے کے تحت زمین کا پٹہ بنانے کے لیے آرڈیو کو درخواست دینے سے پٹہ کیا گیا اور پٹہ پاس بک دینے کے لیے مخامی وی آروں بھی شنکر پندرہ ہزار روپی رشوت کا مطالبہ کیا اور اتنا روپیہ دینے کی سکت نہ ہونی سے کسان وی آروں سے منت سمجھت کرتی ہوئے آنٹھ ہزار روپیہ دینے کا مہایدہ کرتی ہوئے اس معاملے کو ایسی بی اہداروں کی نظر میں لیا اور بچکندہ کے وی آروں کی خیامگاہ میں روپیہ دیتے اوقات ایسی بی اہدار جال بچھاتے ہوئے پکڑ لیا اور تحصیل آفیس میں بھی تنقی کی اور اس دھاوے میں ایسی بی اہدار پاون شنکر ریڈیو دیگر نے حصہ لیا اور کئی عظامات میں ملوث وی آروں کو ماضی میں بھی ایسی بی اہدار پکڑ لینے کی معلومات ملی اور اب دوسری مرتبہ ایسی بی اہداروں نے پکڑ لیا اور جکل منڈل کے ڈوزگاہ میں خدمات بجالاتے اوقات میں بھی وی آروں پر الزامات سنائی دیے اور وزیر علیہ کے سی آر ریوینیو محکمہ رشوت خوری کا اڈا بننے سے اس محکمے میں تبدیلیاں لانے کا فیصلہ لیے اوقات میں وی آروں اے سی بی اہداروں کے پیچھے چڑھنے سے ہر طرف چھے میں گویاں پھیل گئی اور ریوینیو محکمہ کے اہدار کسانوں کو پڑھا باس بک دینے کی بجائے انہیں ستانے کی معلومات ملی محکمہ کےond leurs دخول بیوین یو جب کے می خودمہ نا اگر ریگلراز چیلی کواڑایاں کسی افکیشن پھکو انہوں نے عگری خجیہ کالونی سرکاری ارازی کو جماعت خانے میں زم کرنا غیر خانونی بلدیا کے بجٹ اجلاس میں ایجنڈا کی منظوری کے خلاف سی بی سی آئی ڈی تحقات کا سید قیسر ماوین کارپریٹر ایم آئی ایم کا مطالبہ سرکاری ارازی کے تحفظ کے لیے گورنر چیف میسٹر وہ ڈیریکٹر بلدی نظم و نس کو مکتوب روانہ کیا گیا سید قیسر کا اظہار حساس مسلی پر عوام کے تاؤن اور آگے آتے ہوئے آنے والی نسلوں کو پارک یا گراؤن کی سہولت دینے عوام سے اپیل شہر کے خلبک خجا کالڈی میں واقعے دوہزار چھ سو چھ سٹ گز سرکاری ارازی کو جماعت خانے کے تحفظم کرنے اور عدلہ بدلی کا معاملہ پر سید قیسر ماوین کارپیٹر مجرس اتحاد المسلمین کمر بستہ ہوتے ہوئے اس ارازی کے تحفظ کے لیے اپنی کاروائی تیز کی تاکہ مسلم اقلطی گنجان آبادی والے علاقے میں ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پارک یا گراؤن کم از کم باخی رہے اس زمن میں انہوں نے بلدیا کے بجٹ اجلاس میں ایجنڈا کی منظوری کی سی بی سی آئی ڈی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ارازی کے تحفظ کے لیے چیف منسٹر گورنر اور بلدی نظم نفق کے آلہ حکام کو مکتوب روانہ کرنے کی بات کہی اور بعد نماز جمعہ خوجہ کالونی کا دورہ کیا جس پر مقامی عوام وہ ذمہ دران محلہ نے سید قیسر کی کاوشوں پر ان کی سرحانے کی اور شالبوشی کرتے ہوئے مقامی عوام نے ہر ممکن طور پر گراؤنڈ کے تحفظ کے لیے سید قیسر کا ساتھ دینے کا اظہار کیا سید قیسر نے نظم آباد کی عوام سے خواہی ظاہر کی کہ وہ اس حساس مسئلے پر خاموش نہ رہے بلکہ آگے آئیں تاکہ ہمارے نوجوان اور آنے والی نسلوں کو کچھ تو سہولت مل سکے اور ایجنڈا کی منظوری میں ہونے والی گھپلے بازی پر بھی سوال اٹھائے کیونکہ خوشہ کارونی کا جو گراؤنڈ ہے جو دو ہزار چھس سو چھس سٹھ پائنٹ سکس ایٹی ایٹی ایٹس سوال اٹھائے کا گراؤنڈ ہے جو زمین کو کاؤنسل میٹنگ کے اندر ایجنڈا رکھ کر اس کو بہتوسو پاس کیا گیا کہ چینج آف لینڈ بولکے ایسا چینج آف لینڈ نہیں ہو سکتی اگر چینج آف لینڈ ہوئی تو کہیں کیا بھی بہتوسو کوئی بھی بہتوسو جس کی زمین ہے مہنگی زمین کو بہتوسو یہ ستسی زمین دے کے مہنگی زمین لے لنے کے واسے کوشش کر دا ایسا میں میڈل لے کے آ رہے ہیں کاؤنڈ ویلت گیم سے میڈل لے کے آ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے کوئی پارک نہیں ہے آج میجاریٹی کے ایریا میں دیکھیں بیزنیس پارک بنا لیے وہ لوگ اور بیزنیس کمیٹی حال بنا لیے کیونکہ وہ اپنی محنت کرے میں ساتھ ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے اس مقصد میں مجھے کامیابی کرے جو حق کے لیے جو گراؤنڈ بنانے کے لیے جو انڈورش ٹیڈم بنانے کے لیے جو کوشش کیا رہی اللہ اس میں کامیابی دے اور جو اس کے اندر مولویز ہے اللہ اس کو کھول کے ان کو بتا دے کیونکہ میں کسی کا نام بتا نہیں سکتا میرے پاس اگر ثبوت ہوتا تو میں سب کو بتاتا ہوں کیونکہ ایجنڈ میں سب کارپیٹروں کا نام میں اس کے لیے سب کارپیٹریں وہ جو اس کو پاس کرے لہذا سب ذمہ دار ہے اس کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہاں حساسی دن کے حساس سے آئیاروں کے آئیاری سے مکاروں کی مکاری سے اس زمین کی حفاظت نحالیں گے ایک مقتصر سا وقت چلنگانہ میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سکت وہ شراب نوشی فیت کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جل کی تیز دھرکن جالو ٹھونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فوراں لگ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے سیکسی کام بیوی شوہر کے بھی چکو شبا خراب سگریٹ گھلکا گھلکام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشا بلو ہرپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری نظام آباد شہر نظام آباد کا خدیم ترین بھروس مند اور با اعتماد نام ایم بی ایم جی ہاں ایم بی ایم اب ایک نئے انداز میں جواب کی ڈیجیٹل لائف کی ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی آرائش مزیبائش کو چارچان لگاتے ایلیکٹریکل کی دنیا میں تہل کا ایم بی ایم ایلیکٹریکل ہمارے یہاں مکمل برینڈڈ ایلیکٹریکل اشیا نکوڈا بولیٹ پانیسونک فینولکس گولڈ میڈل جی ایم ویگار ہیولز بجاج اورینٹ ریو کروم ٹوم اور پوائنٹر کیبل سویچز فین لائٹ LED پینل لائٹ LED بلٹ وال لائٹ گارڈن لائٹ گیٹ لائٹ تو ضرور اس سے پادہ کرے ریٹیل اور ہول سیل ایم بی ایم ایلیکٹریکل لائٹنگ ہوم اپلائنز ہمارا پتہ ہے نزد چار بھائی پیٹرول پاپ مالا پلی بودھن روڈ نیزم آباد فون 9676736735 8498987842 آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالی جویلر صرف فیزا جویلرز پر دستیاب فیزا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کے ایڈیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائی ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگر پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف رائنمن سکس کی جیم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شوروم کے باسو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939-489-855-0 وقفی کی بار دوبار آپ تستقبال بڑھیں تفصیل کی طرف بچوں کو سرکاری اسکلوں میں داقلت دلوانے کے لئے ہر کوئی اپنی کوشش کرے گاؤں کی سرپنچ للیتا کا بین تعلیم سے مستقبل روشن ہوتا ہے حکومت سرکاری اسکلوں میں میاری تعلیم کے لئے پابند اہد اندلوائی منڈل کے چندرائن پلی گاؤں میں سرپنچ کے تحت طلبہ میں کتاب تخصیم کی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت سرکاری اسکلوں میں طلبہ کی تعلیم پر کروڑوں روپیے خرچ کر رہے اور کتاب یونیفارم مفت دینے کا اظہار کیا سرکاری اسکلوں میں اپنے بچوں کا داقلہ کرواتے ہوئے عوام استفادہ حاصل کرے سرکاری اسکلوں میں تربیت یافتہ اساتیزین سے تعلیم دی جاتی ہے اور سرکاری اسکلوں میں دی جارہ میاری تعلیم سے بچوں کا مستقبل روشن ہونے کا سرپنش نے اظہار کیا اس کے بعد ہیڈ ماسٹر کے ساتھ مل کر باڈی باڈا پروگرام لگائے اس طرح ویلپور منڈل کے پچھل نڑکوڑا گاؤں میں تلبہ ریالی نکالے اور اس ریالی سے اولیہ تلبہ کو معلومات دی گئے اس ریالی میں ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر رمیش وہ پرائیمری سکول ہیڈ ماسٹر نریش ودیہاتوں کے سرپنچ وہ اساتیزین نے شرکت کی ریاستی حکومت پیش کی بہبود اسکمات سے عوام کو استفادہ دلوائی عوام نمائند وہ آل اہداران کو ریاستی اسمبل سپیکر پچھرام سنیواز رڈی نے مبارک بات دی زیڈ پی آخری اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے سرکاری پروگرام پر پاتشیت کی زلا پرشت کا آخری عام کمیٹی جلاس بال کرتے ہوئے بھاری پیمانے پر احزاز سے نواز اس طرح آخر اجلاس ہونے سے ممبران کو الویدک کہا اور ہر ایک ممبر کو بھاری پیمانے پر احزاز دیتے اس موقع پر سپیکر پوچھرام سنیواز رڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت پیش کر رہے بہبود سکمات کے علاوہ ریاست کی ترقیات کے لیے وزیر علاق کے سیار ہر ممکن کوشش کر رہے اور ریاست کو اور بھی زیادہ ترقیات پر گامزن کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہونے کا احزاز کیا موسیقی اس کے بعد چیرمن دفیدر راجو نے کہا کہ گدشتہ پانچ سالوں سے سرکاری اسکیمات سے عوام کو استفادہ دلوانے کے لیے اپنی کاویشے کی متحدہ زلے کے کلیکٹرز کا اظہار تشکر کیا اور اس طرح ان کاویشوں میں اپنی خدمات انجام دیئے زیٹ پی ٹی سیز و ام پی پیس کا بھی اظہار تشکر کیا درگہ بڑا پہار پر حاضری وہ نیازت کی دعوت میں شرکت کے لیے جانے والا ایک قاندان ہاتھ سے کچھکار کار پلٹ گئی 20 سالہ نوجوان کے موت خواتین وہ بچوں سمیت کئی زخمی حاصل کے بعد بودھن میں رنج و غم کا ماحول اپنے فائدے کے لیے بینا ٹراول سلائسس گاڑیاں نہ عمر بچوں کو دینے کی وجہ حاصل رونما ہونے کا عوام کا اظہار ایسے گاڑی مالکان پر سخت کاروائی کا عوام کا مطالبہ بودھن شہر میں اس وقت رنج و ماتم کی فضا پھیل گئی جب بودھن شہر کا رہنے والا ایک قاندان درگہ بڑا پہاڑ پر زیارت و نیاز کی دعوت میں شرکت کے لیے جا رہا تھا ورنی منڈل کے جلالپور کے خریب اس قاندان کی کار حاصل کا شکار ہوئی اور پلٹ گئی جس کے نتیجے میں موقع پر بیس سالہ سوہن لامی نوجوان ہلاک ہو گیا خواتین وہ بچوں کو شدید چوٹے آئے زخمیوں کو بودھن دواقنہ منتخل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے نوجوان کی موت اور حاصل کی تلعہ کے ساتھ ہی عوام کی کسی تعداد دواقنے پر جمع ہو گئی اور شدید افسوس کا اظہار کیا حاصل کے بعد بعض ذمہ دران نے بتایا کہ بعض گاڑی کار مالکین جن کے پاس ٹریول کا لائسس تک نہیں وہ اپنے مالی فائدے کے لیے کم عمر لڑکوں کو کار کرائے پر دے رہے ہیں جس سے حاصلات میں اضافہ ہو رہا اس پر کاروائی کی مانگ کی ڈاکٹروں پر حملہ کرنا ڈاکٹروں پر حملہ کی افراد پر سخت سخت اخدامات لینے کا کیا مطالبہ شہر کی زلہ سرکاری دواقنے کے سامنے ڈاکٹروں پر حملہ کرنے کا احتجاج کرتے ہوئے جونئر ڈاکٹر دھنا منظم کیے اور ڈاکٹروں پر حملہ کرنے والوں پر سخت اخدامات لینے کی اس موقع پر ڈیپلومہ اینڈ نیشنل بورڈ ڈاکٹر کرشنا وکیمنیٹی میڈیسن ڈاکٹر شاوانی نے کہا کہ گدشتہ چند عرصے سے ویسٹ بنگال این آر ایس انسی ہیچ میڈیکل کالیج میں ڈاکٹر کی حیثی سے قدمات انجام دے رہے مکھر جی کو ماریز کے رشتے دار زدوکوب کرنے سے اس ڈاکٹر کی حالت تشویش ناک ہو گئی اور حملہ کرنے والوں پر حکومتیں سخت اخدامات لینے کا مطالبہ کیا اور اس طرح ڈاکٹر پر کیے گئے حملے پر احتجاج کرتے ہوئے ملک بھر میں احتجاج کرنے سے انڈین میڈیکل اسوسییشن کے تحت کلکٹریٹ آفیس کے سابنے دھرنا منظم کیا اور حملہ کرنے والوں پر سخت اخدامات لینے کا مطالبہ کیا اس کے بعد کلکٹر کو مکتو پیش کیا جنگلات کے علاقے میں ایک قاتون کی مشتبہ حالت میں ناش برامت ہونے سے گاؤں میں سنسنی پہل گئے مقامی عوام کے بیان کے مطابق تفصیل کچھ اس طرح ہے اندلوائی منڈل دونکال گاؤں کے سرحدی جنگلاتی علاقے میں مشتبہ حالت میں خاتون کی ناش برامت ہوئی اور ناش کا جائزہ لیے اسسائی ناش پوری طرح سے سڑگل جانے سے شنک کرنا مشکل ہوا اور اس بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی اور جنگلات کے علاقے میں ہی ناش کا پنچنامہ کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لئے نظم عباد سرکاری دواقنہ منتقل کیا گیا اور مشتبہ ناش کا کیس درچ کرتے ہوئے دریافت کرنے کا اندلوائی اسسائی بالسنگ نے اظہار کیا اور متوفی کے متعلقہ سراغ کی تلاش جاری ہے اور ناش دکھائی دی جگہ پر کسی بھی طرح کا سراغ نہیں ملا جس سے کیس درچ کرتے ہوئے دریافت کرنے کی بات گئی پانچائت ریسورس سنٹر حکومت کی فلائی اسکمات کو عوام تک پہنچانے میں اہم وہ معوین ثابت ہوں گے اسمبلی سپیکر پوچرام خجہ کالونی سرکاری ارازی کو جمعت کانے میں زم کرنا غیر قانونی ارازی کے تحفظ اور اقلیتی علاقوں میں سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ایجنڈا میں منظوری کے خلاف سی ایم گورنر کو مکتوب معوین کارپوریٹر سید قیسر خون کا اتیہ انمول اتیہ اس کا کوئی مول نہیں اس اتیے سے کئی انسانی زندگی کا تحفظ ممکن سہتمند خون کا اتیہ ضرور کرے زلہ کلیکٹر رام مہن راؤ درگاں پر زیارت و نیاز کی دعوت میں شرکت کے لیے جانے والا خاندان حادثی کا شکار کارپ پلٹی نوجوان کی موت کئی زخمی علاقے میں ماتم تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ